بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک میں انتخابات کے حوالے سے انتخابی مہم آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جمعیت علماء اسلام نے تقریباً سیاسی محاصفر سو سال مکمل کر لیے ہیں برسغیر کے اندر اور تقسیم ہن کے بعد پاکستان کے اندر جمعیت علماء اسلام سیاسی محاصفر کام کر رہی ہے برسغیر کی تاریخ جمعیت علماء اسلام کی ذکر کے بغیر نامکمل ہے اور پاکستان کے اندر جمعیت علماء اسلام کی ذکر کے بغیر پاکستان کی تاریخ نامکمل ہے الحمدللہ کہ ہم اگر آج مملکت خلالداد پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں تو یہ حضرت مفکر اسلام مرانا مفتی محمود رحمہ اللہ اور جمعیت علماء اسلام کے مرہون میں نمیت سمجھتے ہیں ہمارے ملک کے اندر جتنی اسلامی تحریکیں چلی ہیں وہ بھی الحمدللہ جمعیت علماء اسلام کی قیادت میں اس کی قیادت کی ہیں ان تحریکوں کی اور پاکستان کے اندر مغرب کے جتنے ایجنڈے آئے ہیں ان کو بھی جمعیت علماء اسلام کی قیادت میں پسپا کیا ہے آج ان انتخابات میں جمعیت علماء قوم کو پھر دعوت دے رہی ہے اور مسلمانوں کی منتشر قوتوں کو جمع کر کے پاکستان کی ترقی کے لیے امت مسلمہ کے لیے انشاءاللہ اس قوت کو استعمال کرے گی اور صرف انتخابی میدان میں نہیں بلکہ ہر محاص پر ان مغربی قوتوں کا مقابلہ کریں گے ہماری تحذیب کی جنگ آج جمعیت علماء لگ رہی ہے اسلامی تحذیب کی جنگ ہماری روایات کی جنگ پاکستان کی جنگ جمعیت علماء لگ رہی ہے اور انشاءاللہ ہر محاص پر لڑتی رہی گی ان انتخابات میں جو ماحول خیبر پختنخواہ میں اس وقت مجلس عمل کے حق میں جا رہا ہے کہ بالخصوص خیبر پختنخواہ کے اندر مجلس عمل کی حکومت آئے گی اور جو شاندار تاریخ مجلس عمل کے حوالے سے اس صدعے میں ہماری رہی ہے انشاءاللہ ہم جو سفر ہم نے مجلس عمل کے پچھلے دور میں جہاں چھوڑا تھا اسی جگہ سے ہم اس صوبے کی ترقیقہ اور اسلامی نظام کے حوالے سے جو کوشش حکومتی سطح پر اور ایوانوں کے اندر جہاں رکی ہوئی تھی انشاءاللہ ہم اسلامی نظام کو عاملا پاکستان کے اندر نافذ کریں گے اور جب تک اسلامی نظام ہم مکمل طور پر اس ملک کے اندر نافذ نہیں کر لیتے ہماری جگہ جہد جاری رہی گی انشاءاللہ میں دعا دو ہوں جو لوگ اسلامی نظام کیلئے کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائیں اور ہماری حقیر خدمات کو اللہ تعالیٰ اپنی دارگاہ میں قبول فرمائیں بہت شکریہ